بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی مذبن ڈاکٹر مقدس ملک آپ کے اپنے پروگرام آپ کی بات آپ کے ساتھ میں ناظرین احتیارات بہت کم ٹائم کے لیے ملتے ہیں لیکن اچھا عملی طور پر وہ انسان ہے جو احتیارات کو بڑے اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے ان کا استعمال کرے اور پراپر طریقے سے اس پر ورک کرے کیونکہ احتیارات ایسی چیز ہے جو آج آپ کے پاس ہیں اور کل شاید ہوں یا نہ ہوں آئیے اسی پیغام کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں اپنا پروگرام اور آج ہم موجود ہیں ازاد کشمیر کے زلہ کوٹلی میں اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ مدینہ تل مساجد اس زلے کو کہا جاتا ہے اور اگر ہم ازاد کشمیر کی بات کریں تو سب سے بڑا زلہ بھی اس کو ڈیکلیئر کیا گیا ہے اور مدینہ تل مساجد کے ساتھ ساتھ کارپریشن پر آ جائیں تو کارپریشن جس طرح سے ازاد کشمیر کی پانچ کارپریشن میں نمبر ون پر ہے سب سے بڑی کارپریشن کے جو میر منتحب ہوئے ہیں محمد تاج چودری صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں مینسپل کارپریشن جس طرح سے وہ کارپریشن کے ہیڈ ہیں جنرل ویلفیر میں ان کا ایک نام ہے وہ کس طرح سے اپنا جو ہے کام کریں گے اس پر کون سی ایک رائے دیں گے جس طرح سے تھرڑی ونیئز کے لانگ پیریڈ کے بعد الیکشن ہوئے ہیں اور بلدیات کا آغاز ہوئے اگین تو بلدیہ میں اپنا میجر رول کس طرح سے ادا کریں گے تو آئیے ناظرین آپ کی ملاقات محمد تاج چودری صاحب سے کرواتے ہیں جو مینسپل کارپریشن کوٹلی کے میر ہیں اسلام علیکم جی کیسے آپ اور ساتھ ہی جی ایم نیوز کی پوری ٹیم مرکز اسلامباد سے اور پنجاب سے ہم آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں ماشاءاللہ سے آپ ایک بہت بڑی کارپریشن کے میر منتھیب ہوئے ہیں والیکم السلام کیا آل ہے جناب ٹھیک ہو ٹھیک ہے میں آپ کو یہاں آنے پر میر آنے پر آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور آپ کی پوری ٹیم کو آپ کی حکومت نے بلدیات کا آغاز کیا تھڑی وانی اس کے بعد اس کا کریڈٹ آپ کس کو دیں گے آپ کی بلدیات آپ کی یہ جو بلدیات جتی بھی ہیں وارڈس اس میں کتنی وارڈس ہیں کتنے آپ کے کونسلر ہیں پہلے تو یہ میں کہوں گا کہ یہ ہماری پی ٹی گورنمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ہمارے جو صدر ہیں انہوں نے جب حالف اٹھایا تو پہلے اپنے الیکشن کمپین میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ میں بلدیاتی الیکشن ہم کروائیں گے کیونکہ یہ عمران خان کا وی ان تھا کہ میں جو اخترارات ہیں یہ نچلی سطح پر لے کر جاؤں گا بلکب اور وہ ان کے وی ان کے مطابق انہوں نے کہا تھا کہ جب انہوں نے حالف لیا تو انہوں نے یہ تقریر میں پہلی تقریر میں یہ کہا تھا کہ میں انشاءاللہ بلدیاتی الیکشن کراؤں گا اور اس کے بعد قیوم نیازی صاحب آئے انہوں نے بھی کوشش کی ہے لیکن اس کے بعد وزیراعظم تنویر علیہ صاحب نے بہت کوشش کی ہے اور اس میں ہماری عدلیہ کا بھی حصہ ہے انہوں نے بھی بہت کوشش کی ہے کہ الیکشن ہو جائیں بلاخر کتی سال کے بعد الیکشن ہو گئے اور جس کی وجہ کے بنیاد پر میں یہاں آج مہر ہوں ماشاءاللہ کتے سر کونسلر مجود ہیں اور کس طرح سے آپ کا ورد پلان کیا ہے ہم ٹوٹل ہماری چودہ بارڈ ہیں چودہ بارڈ ہیں چودہ میں سے ہم جیتے ہیں بیٹ بار جیتے تھے ہم چار پھر ہم نے اچیویمنٹ کیا ہے کچھ ہمارے دوست ہم نے ازاد شامل کیے تو ٹوٹل فکر ہمارے ہو گئے گیارہ اور اپوزیشن کے جو تھے ان کے آٹھ ہوئے تو ہم چودہ ہیں چودہ بارڈ ہیں میری اور سب میرے بھائی ہیں ہم سب بھائی ہیں ایک شہر کے رہنے والے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کو شہر کو اچھی چیز دیں اور اس کو صاف شفاف بنائیں ماشاء اللہ آپ کا ورک پلان کیا ہے اس کے بارے میں کس طرح سے آپ کا پلان ہے جس طرح سے کارپریشن کے آپ پر ہیڈ ہیں جنرل ویل فر میں سب سے پہلا فرض ہے آپ کے فرائز میں سے کس طرح سے آپ اس پر کام کریں گے بات یہ ہے کہ یہ کوٹلی شہر بہت بڑا شہر ہے جیسے آپ نے کہایا کہ یہ پوری عظیب کشمیر کا بڑا شہر ہے عبادی کے لیے آسے بھی اور ویسے بھی یہ ایک بڑا شہر ہے اور ہمارے لوگ یہاں کے بہت اچھے ہیں تو انشاء اللہ میں کوشش کروں گا کہ اس شہر میں کچھ ڈلیور کروں کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں میرا وین ہے اور میرے یہ کونسلر ساتھی ہیں انہوں کا بھی یہی ہے کہ ہم اس شہر کو بنائیں گے انشاء اللہ مسائل تو بہت ہے میں اگر گنوا ہوں تو میں گن نہیں سکتا ہوں لیکن کوشش کریں گے کہ ان پر قابو پائیں سر جس طرح سے آپ کے انڈر آتی ہے کوئی بھی چیز ہے کارپریشن کے اعتبار سے جس میں سب سے بڑی میں سمجھتی ہوں مینجمنٹ ہے سٹی کی سٹی مینجمنٹ میں آپ اگر ہم بات کریں انکرونچمنٹ کی اس کے لیے آپ کا کیا پلان ہوگا انکرونچمنٹ تو یہاں بات یہ ہے کہ اس سے پہلے تو کتی سار بلیکشن ہوئے ہیں تو لوگ یہاں ایڈنسٹریٹر آتے رہے ہیں میں نے کہتا ہوں وہ بھی میرے باہی ہیں جے جے تو یہ اپنے میں تعلق کی وجہ سے لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ سرکاری جگہ اندر ہو جائے ساڑک جائے لیکن جگہ ہماری نو تو اس طرح سے زیادہ انکرونچمنٹ ہے لیکن ہم مکان بناتے ہیں میں یہ آپ کے چینل کی پساد سے یہ لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مکان بناتے ہیں کرونے روپے لگاتے ہیں لیکن جب اس کا سیوریج سسٹم آتے ہیں تو سڑک پر پھینک دے ہیں تو وہاں سے لوگ گزرتے ہیں سڑک کی آلت خراب ہو جاتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں جاؤ جاب تو کہتے ہیں یہ جگہ نہیں آپ جگہ نہیں چھوڑتے ہیں میں یہ پیغام دوں گا آپ نے شہریوں کو کہ آپ جب بھی مکان بناتے ہیں تو آپ سیوریج کے لیے یا اپنی گاڑی پار کرنے کے لیے جگہ ضرور چھوڑیں بلکہ بہت اچھا پیغام آپ نے دیا سر ایک ٹیچر سے ایک پرمیری ٹیچر سے ایک میر تک کا سفر کیسا لگا آپ کو ایک بڑی کارپوریشن کا میر بننے کے بعد اللہ کا شکر ہے جی یہ اللہ تعالیٰ کی دہن ہے کہ میں ٹیچر رہا ہوں اور الحمدللہ میں نے کبھی کسی کے ذات کبھی بھی زیادتی نہیں کیا اور میرے میں اپنے بھائی بڑے کا نام نہ لوں تو یہ بھی زیادتی ہوگی میرے بھائی کیپٹن ریٹائر صدر الدین تاہر جو ایک بڑے کاروبائی شخصیت تھے اور انہوں نے اپنا بہت نام کمایا اور کوٹلی کے آزاد کشمیر پورے میں وہ بڑے اچھے الفاظ سے ان کو یاد کیا جاتا ہے ماشاء اللہ آپ بھی ان کو چھ سال ہوگئے ہیں فوت ہوئے لیکن اب بھی کوئی ایسا دن ہی ہوتا ہے کہ جب ان کو کوئی یاد نہ کرے تو میں چاہتا ہوں کہ میرے بھائی کی اتنی عزت ہے تو میں بھی اس کو اس میں اضافہ کروں تاکہ یہ کل کو لوگ مجھے نہ کہیں کہ یہ اس بھائی کا اس بڑے بھائی کا چھوٹا بھائی ہے تو اس نے کام غلط کیا ہے کوشش کروں گا کہ لوگوں کے میار کے پر اتروں پورا اتروں جس طرح سے یہ بات تاریخ میں لکھی جائے گی کہ کارپریشن بھی پہلی دفعہ بنی اور میر بھی پہلی دفعہ بنے اور یہ تاریخ میں لکھا جائے گا جس میں آپ کا نام ہوگا شامل ہوگا کہ محمد تاج چودری صاحب میر بنے آپ کنٹیمنٹ وارٹر کی اگر ہم بات کریں پانی جتنا بھی ویسٹیج ہے کارپریشن کا یا آپ کے پاس مشینری کتنی ہے جس طرح سے آپ کی میٹنگ کا اجنڈا بھی تھا ایک تو آپ مجھے بتائیں کہ ویسٹیج آپ کس طرح سے کریں گے درائے پونج آپ کے ساتھ بلکل قریب گزرتا ہے دوسرا آپ شہر کی صفائی سترائی کے لیے کتنی مشینری آپ کے پاس درکار ہے پہلی دفعہ بنیے کتنی آپ کو ضرورت ہوگی جو آپ نے سیوریج کی بات کیا ہے جس کا جو معاملہ یہ کوٹلی شہر کا بہت بڑا مسئلہ لیکن اس مسئلے کے یہ جو آپ نے درائے پونج کا پتایا ہے ہم دریکٹ پانی اس میں نہیں پھینک سکتے تو اس کے لیے ٹریمنٹ پلانٹ ہوتا ہے ہم کوشش کریں گے گورنمنٹ ہمیں فنڈ دیئے تو کہیں جگہ لے کر ہم وہاں ٹریمنٹ پلانٹ لگائیں تو یہ سارا پانی جمع ہو جائے لیکن یہ بہت بڑا بڑا پروجیکٹ تو ہم کام کردے کارپیشن کا کام ہے کو گلی برانا یا چھوٹا موڑا کام جو جو ہمارے پاس مسائل ہیں ان کے مطابق راہار معاملہ ٹرانسپورٹ کا تو ٹرانسپورٹ جو ہمارے کوڑے والی گاڑیاں وہ دو تین ہیں وہ سیدھا پرانی ہیں کام کروا کر ہم کام چلاتے ہیں لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گا یہ پہلے کارپیشن بنی ابھی اس کے جتنے مسائل ہیں اس کے لئے وسائل چاہیے بلکل تو وسائل ہوں گے ہم چلیں گے تو ہمارے باظر فائر پریڈ تو گاڑی ہی نہیں ہے وہ کھڑیا ہے خراب ہے عرصے سے کھڑیا ہے کسی نے اسے توجہو نہیں دیا انشاءاللہ میں اوپر وزیراعظم صاحب سے ریگرست کر سکتا ہوں کہ وہ ہمیں کچھ وسائل دیں فنڈز مویا کریں ہم گاڑیاں لیں فائر پریڈ کی گاڑی لیں اور جو ہمارے کھوڑے کے لئے گاڑی ہے کھوڑا بھی ہم بہت دور پھینکتے ہیں جہاں سے دو تین کلو چار کلو میٹر دور ہے تو وہاں بھی گاڑیاں اچھی ہوں تو پہنچ سکتے ہیں تو یہ سوائی سترائی کا کامتا بھی ہوگا جب ہمارے پاس وسائل ہوں گے تو انشاءاللہ یہ لوگ ہمارے کھوڑی کے میں نے پہلے بتایا کہ بہت اچھے لوگ ہیں ان کے تعاون سے بھی ہم کوشش کریں گے ان کی میٹنگ کریں گے ان کے ساتھ تاکہ ہم اس شہر کو کس طرح صاف سترہ بنائیں تو کوشش کریں گے اس پر چلو مجھے یقین ہے کہ ہمارے شہری بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں گے بلکہ ناظرین جس طرح سے محمد تاچودری صاحب گفتگو کر رہے ہیں ایزے میر اور تاریخ میں لکھا جائے گا کہ کارپوریشن بنی اور پھر میر بنے اور مینسپل کارپوریشن کو مارڈل بنانے میں لوگوں کا اہم کردار بھی ہوگا اور یہی امید واسق ہے میر صاحب کو جیت ناظرین یہ تھی محمد تاچودری صاحب کی گفتگو ایزے میر ان کا پلان جو ہے وہ بہت اچھا ہے وہ ڈلیور کرنا چاہتے ہیں اب ڈلیور تو اتنا ہوگا جتنا ان کو فنڈز جو ہیں وہ درکار ہوں گے مینسپلٹی کے اعتبار سے اور مینسپل کارپوریشن کے اعتبار سے جو جو فنڈز دستیاب ہوں گے میں پورے وسوق سے کہتی ہوں کہ میر صاحب انشاءاللہ ان کو لیگل طریقے سے استعمال کریں گے کیونکہ ان کی شہصیت سے یہ اندازہ ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ یہاں سے جاؤں گا صرف اپنا جو فرض ہے ایزے میر وہ نباؤں گا اب ہم آپ کی ملاقات راجہ ریاست صاحب سے کرواتے ہیں جو ڈپٹی میر ہیں میر صاحب کے ان سے بھی رائے لیتے ہیں کہ ڈپٹی میر کے بھی فرائز ہیں اس میں وہ کون سے فرائز سر انجام دیں گے فرائز کس طرح سر انجام دیں گے اور میر صاحب کے ساتھ اور اپنی ٹیم کے ساتھ ایک کنڈکٹ کس طرح سے قائم کریں گے جی سر اسلام علیکم بہت شکریہ سب سے پہلے ڈڈٹ صاحب آپ کا بہت شکریہ اور آپ کی ٹیم کا جی ایم ٹیم کا بہت شکریہ جو آج آپ تشریف لائیں تو آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں میر اور ٹیم کے درمیان ایک پول کا کردار کس طرح سے نبائیں گے ڈڈٹ صاحب ہاں ہم پوری کوشش کریں گے سب سے پہلے کہ ہم میر ڈپٹی میر اور ہمارے جو کونسلرز ہیں سب کو ساتھ ملا کر کیونکہ مسائل زیادہ ہیں تو اس حوالے سے ہم سب کی کوارڈینیشن سے چلیں گے کہ کسی کو جو بھی جو بھی پلاننگ کریں گے سارے اپنے کونسلرز ان کو بھی اور سب کی کوارڈینیشن اور منسٹر صاحبان کی کوارڈینیشن سے کریں گے شہر کی بہتری کے لیے جو بھی مسئلے مسائل ہوئے اس میں ہم جو بھرپور طریقے سے ایک ٹیم کی اسیئیت سے جو پوری ہماری ٹیم ہے اس کو شامل کر کے جو بھی اٹسین کریں گے وہ کریں گے فانڈز کی درکار پر اگر بات کریں تو فانڈز کی ساتھ تک آپ کو درکار ہوں گے جس طرح سے زیلہ کے چیرمن بھی آپ کے ہی ہیں پی ٹی آئی کے آپ پی ٹی آئی میں آئے ہیں ماشاءاللہ سے آپ ڈپٹی میر بنے ہیں منسٹرز بھی آپ کے حکومت بھی آپ کی فانڈز کس حد تک آپ کو اویلیبل ہوں گے جو فانڈ کی بات زیلہ کونسل کے تو آپ نے فانڈ ہوتے ہیں ہمارے میوسفل کارپوریشن کے جو فانڈ ہے وہ ہمیں خود جو فانڈ ہے وہ ہمیں ٹیکس کی مارد میں ہم نئے ٹیکس لگائیں گے جس میں ہم اس بلیہ کی انکم میں اضافہ کریں گے ٹھیک ہے جس سے ہماری کارپوریشن کی انکم میں اضافہ ہو جس میں مطلب قسم کے نقشہ جو کتنے بلیڈنگ بنتی ہے ان کے نقشہ نہیں بنتے وہ ہم اس میں جو ہے نو وہ سکتی کریں گے کہ جو بھی شہر میں تعمیریاتی کام وہ اس کے نقشے بنے ٹھیک ہے جس سے جو ہے نو وہ ہماری کارپوریشن کی انکم میں اضافہ ہو اسی کارپوریشن سے جب انکم میں اضافہ ہوگا تو اس وقت ہم جو ہے ہم نے خود ہم نے آپ نے وسائل خود پیدا کرنے تو باقی جو ہے وہ وزیر آدم تنویر علیہ صاحب بھی جنہیں یہ اور بیشتر سلطان صاحب کا شکریہ جنہیں الیکشن کروایا تو وہ اگر انہوں نے یہ بلیڈیاتی الیکشن تیس سال بعد کروایا تو وہ بھی انشاءاللہ فانڈ جو ہمیں پروائیڈ کریں گے اور ہم شہر کے والے سے جب وہ ہمیں فانڈ ہوگا تو ہم انشاءاللہ کام کریں گے رضی صاحب اگر ہم بات کریں صاف پانی کی فرحمی کی منسپل کے اعتبار سے سب سے بڑا بلدیا کا ایک فرض ہے فرائز میں سے اگر ہم شہر کی صفائی کی بات کریں ہم جتنے بھی اڈے ہیں ان پر ایک منسپل کارپوریشن کے اعتبار سے فسلیٹیشن کی بات کریں تمام چیزیں آپ کے زیر نظر ہوں گی آپ کے زیر سایہ ہوں گی کس طرح سے آپ اس میں اپنا کردار نبائیں گے صفائی کے حوالے سے تو یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ جو ہم اپنوں پہلا سٹارٹ لیں گے وہ ایک دو دن میں ہم لاری اڈے سے لیں گے جہاں پر ایک کودے کا بہت بڑا ایک ڈیر لگا ہوا ہے وہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے اس کو وہاں سے ہم کودہ اٹھائیں گے اور دوسری بات صاف پانی کے حوالے سے آپ نے کہایا صاف پانی کا مسئلہ ہماری جو چودہ وارڈ ہیں اس میں تقریباً جو ہے نا سات آٹھ وارڈ میں جو ایک سے لے کے تقریباً چھ سات وارڈ وہ پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن جو پانی کا مسئلہ ہے اس کو ہم منیسٹر صاحبان وزیراعظم صاحب سے کہ کوئی ایسا ٹیوب ویل ہمیں مئیہ کریں جس سے ہم شہر میں اس طرح کا مسئلہ حال ہو سکتا ہے پانی کا تو اس حوالے سے ظاہرہ پھر اس حوالے سے وزیراعظم صاحب سے ملنا پڑے گا ایک وسیع بڑا فنڈ لینا پڑے گا جس سے ہم جو ہے ہم ایک اپریشن کریں گے لیکن ہم پہلے نہیں ہم ایک اویرنیس دیں گے لوگوں کو ایک تو صفائی کے حوالے سے دیں گے دیکھیں کہ جب شام کو ایک بندہ دکان بند کرتا ہے تو وہ اپنا سارا کڑا بجائے شاپر یا بین میں ڈالنے کے اسی طرح پھینگ دیتا ہے تو اس حوالے سے اور تجابزات کے حوالے سے پہلے ہم شہر میں ایک اویرنیس دیں گے تاکہ لوگوں کو بھی پتا لگے کہ منتقی لوگ آئے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ان کو بھی جب اویرنیس دیں گے تو لوگوں میں بھی شعور پیدا ہوگا تو وہ بھی کہیں گے واقعہ ہمیں یہ کرنا چاہیے صفائی کے حوالے سے ہمیں خیار رکھنا چاہیے بلکل صحیح بہت اچھی بات جس طرح سے آپ لوگوں نے جائننگ لی اور ماشاء اللہ سے میر اور ڈپٹی میر کے فرائز سر انجام دینے کے لیے آپ کوشہ ہیں اور آپ کارپریشن کے اندر مجود بھی ہیں تو آج جس طرح سے آپ کی میٹنگ تھی ایک بڑی خاص جس میں سیکٹری بلدیات کے ساتھ آپ کی میٹنگ تھی جو کوٹلی سے ہیں تو کس طرح سے آپ اپنے فرائز سر انجام دیں گے اور اس میں ایجنڈا کیا تھا میٹنگ کا آج درسہ بہت ایجنڈا یہ تھا کہ آج سیکٹری لوکل گورنمنٹ لوکل بورڈ سردار اکیل صاحب آئے ہوئے تھے اور نادرہ کی ایک ٹیم آئی ہوئی تھی کہ آج ہم نے میں جو ایجنڈا کوڑلی کے شہریوں کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ آج ہم نے جو ایجنڈا وہ نادرہ کی وساطت سے آج ہم نے شروع کیا ہے جو بر سٹکیٹ ڈیتھ سٹکیٹ اور نکانامے کی جو ریجسٹریشن ہے وہ اب مینویل طریقے سے جو بلیا یا لوکل گورنمنٹ میں ہوتی تھی وہ اب نہیں ہوگی وہ اب نادرہ کا جو پرفارما ہوگا اس کے تیات ہوگی ڈیریکٹ لنک یہاں سے جو ہمارا مینویل کارپوریشن کا لنک نادرہ کے ساتھ ہوگا اور وہ آج میں یہ لوگوں کو ایک بار پھر خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم آزاد کشمیر تنیویر علیہ صاحب کی کوششوں سے اور جو وزیر بلیا تھے ہمارے خواجہ فاروق صاحب اور سیکرٹری لوگل گورنمنٹ آج انہوں نے جو ہے نا یہ ایک کوڑلی کے شہریوں کے لیے ایک بہت بڑی بڑا کام کیا ہے کہ آج کے بعد جو بھی شہری یہاں پر آئے گا اس کو نہ ادھر ادھر لائنوں میں لگنا پڑے گا نہ کچھ ڈیریکٹ جو بے فار ڈیتھ سرٹکیٹ اور نکانمہ ہوگا وہ ڈیریکٹ لی جو ہے نادرہ کے ساتھ ایفیلیٹیڈ ہوگا اور جو بنے گا وہ نادرہ کا ہوگا ادھر سے ہی بنے گا لیکن پر فارما پورا نادرہ کا ہوگا پورا نادرہ سے اٹیش ہوگا جو بندہ جہاں سے بھی اس کو چیک کرنا چاہتا ہے وہ اس کو آن لائن بھی چیک کر سکتا ہے یہ آج ہم نے جو ہے نا کربوریشن کے لیے ہمارا بہت بڑا ایک کا نامہ ہے ماشاء اللہ بے شکری تُو نہیں اچھا جس طرح سے چودری تُوہید اکبر صاحب جو ہیں وہ ڈپٹی میر کے امیدوار تھے نمزد امیدوار تھے پاکستان طریقہ انصاف نے ان کو نمزد کیا تھا آپ بنیں آپ پی ٹی ای کا حصہ بنیں اس میں آپ کس طرح سے اپنی پی ٹی ای کے جتے بھی کونسلر ہیں اور سپیشلی تُوہید اکبر صاحب کا کس طرح شکریہ دا کریں گے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں جو اپنی وارڈ ہے اس کا بھی میں پہلا کونسلر ہوں یہ بھی اسٹری میں لکھا جائے گا اور دوسرا جو میر اور ڈپٹی میر ہیں ہم یہ بھی کارپوریشن پہلے کے میٹی ہوتی تھی کارپوریشن کے میر اور ڈپٹی میر بھی اسٹری میں لکھا جائے گا ہم پہلے ہیں اور یہ قربانی جو ڈپٹی میر کی ہے یہ چودی تُوہید اکبر صاحب ہیں میرے بڑے بھائی ہیں میں ان کا خاص طور پر مشکور ہوں کہ انہوں نے میرے لیے سبتین شاہ صاحب ہیں اور چودی تُوہید صاحب ہیں یہ امیدوار تھے اس کے ڈپٹی میر کے پاکستان تحریک انصاف کے انہوں نے کہا اگر آپ ہوئیں راجہ ریاست آپ ہوئیں تو میں بس یہ تر بڑا بھائی جو ہے نا آپ چھوٹے بھائی کی جو ہے نا وہ رسپیکٹ میں آپ کو جو ہے نا دیکھنا چاہتا ہوں اس سیڈ پر آپ ینگ ہیں تو آپ یہاں پر کام کر سکتے ہیں تو میں آپ کے لیے جو ہے نا یہ قربانی دیتا ہوں تو یہ میں ان کا احسان تو ادھر اکبر صاحب کا ہمیشہ زندگی میں یاد رکھوں گا اور یہ میرے لیے جو ہے نا وہ بہت ہی قابل عزت و اعترام ہے تو یہ ان کا جو ہے نا بہت بڑا ایک احسان ہے میرے پار جو شاہد میں نوشک دات سکتا ہوں ناظرین میں سا ساتھ آپ کو گاہی دے دی جاؤں کہ بہت زیادہ ازاد کشمیر میں رہنے والے اور پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ برادری عزم جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے لیکن چودری تحید اتبر صاحب نے برادری عزم کی نفی کی ہے اور راجہ فیملی سے جو ہیں ان کو آگے لے کر آئے اور میں سمجھتی ہوں یہ بڑا اچھا ان کا فیصلہ ہے کیونکہ راجہ ریاست ساب ٹیلینٹڈ ہیں اور امید ہے کہ وہ کارپریشن کے لیے پراپر طریقے سے کام کریں کس طرح سے بارشویں بھی ہو رہی ہیں بارشو کی آمد بھی ہے اور رمضان المبارک کے پاک مہینے کی بھی آمد ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ بڑی زیادہ جو ہے وہ انکرونچمنٹ ہو جاتی ہے لوگ کارش لگ جاتا ہے کس طرح سے آپ اپنے آپ کو اس میں ایک اچھا جو ہے وہ شہری ہونے کے ساتھ ساتھ ایک فادر آف سٹی ہونے کا جو ہے رول ادا کریں گے وہ انشاءاللہ اس کے لیے بھی ہم نے پلان ایک تطیب دیا ہوا ہے اگلے دنوں ہم ہم اپنے کانسلرز کی میٹنگ بھی کریں گے تو ہم یہ سختی کریں گے اس میں جو جافزاد کے حوالے سے ریڈی کسی غریب بندے کو ہم تنگ نہیں کریں گے کیونکہ آج کل علاہت ایسے ہیں کہ جس میں بڑی مشکل سے گزر بسر ہوتی ہے تو وہ جس جگہ پر ٹریفک میں خلل پیدا ہوگا ٹھیک ہے ٹریفک میں لوگوں کے راستے میں رکاوٹ ہوگی اس پر ہم کاربائی کریں گے اس حوالے سے کہ کسی کو جو ہے نا وہ کسی دکان کے سامنے جہاں سے کوئی پرابلم بیرا ہو تو اس کو ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے اور دوسری نالے کے حوالے سے وہ آپ نے کہا ہے نا ابھی آپ کو بتا ہے ہم نیولی الیکٹری لوگ ہیں تو ابھی جو بیس سال پر رہنا جن لوگوں نے اگر کام نہیں کیا تو وہ ایک دم سے ہم تو نہیں کر سکتے اس کے لیے ایک وسیع تار پراننگ کی ضرورت ہے فیل وقت جو ابھی سسٹم چال رہا ہے وہ تو وہی ہوگا اس میں ہم جو ہے نا خود بلکہ یہ سفائی والا معاملہ دیادہ تر میں ہی دیکھوں گا اس کو تو انشاءاللہ اس میں آپ کو ایک شہر میں بہت اچھی آپ کو پہلے سے جو ہے نا وہ بہتر ایک نقشہ نظر آئے گا اس حوالے سے ہم جو ہے نا وہ انشاءاللہ بہتر کام کریں گے بلکہ سہی جیتنا جسرین یہ تھی راجہ ریاست صاحب کی گفتگو از ایڈپٹی میر انہوں نے بہت اچھے سے ریلیور کیا اور میر صاحب نے جو جو ان کی ڈیوٹی لگائیں گے اس پر پراپر طریقے سے وہ کام کرنے کے لیے پابند ہیں اب ہم آپ کی ملاقات اس شہر میں نومینی تو کافی زیادہ کونسلر ہیں لیکن چودری توہید اکبر صاحب کا ایک ایسا رول ہے کہ جنہوں نے ایک بریج کا کردار نبایا ہے پارٹی اور نمائندگان کے بیچ میں اور ایک سیکریفائز پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی کیا ہے تو آئیے آپ کی ملاقات چودری توہید اکبر صاحب سے کرواتے ہیں جو وارڈ نمبر الیون سے وینر ہیں آپ جی ایم نیوز کی سکرین پر آر ریڈی ان کو دیکھ بھی چکے ہیں ان کی سماجی خدمات بھی آپ سن چکے ہیں ان کے فادر صاحب کا بھی پروسس جو ہے اس کو دیکھ چکے ہیں اب ہم ان سے صرف بات کریں گے مینسپل کارپریشن میں ایک بڑا تگڑا سا مقابلہ تھا کس طرح سے انہوں نے جیت کو یقینی بنایا اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ والیکم اسلام اللہ کا شکریہ آپ سنیہ خرید سے جی الہمدی بہت شکریہ جی ایم ٹیم کا اور میں آپ کو اس آفز میں مینسپل کارپریشن میں خوش حمدید کہتا ہوں بہت شکریہ سر پہلا سوال میرا آپ کے ساتھ یہ ہے کہ جس طرح سے محمد تاج چودری صاحب میر بنے ہیں اور راجہ ریاست صاحب ڈیپٹی میر بنے ہیں بڑے آنر کی بات ہے پاکستان تحریک انصاف نے میدان کس طرح سے مارا منسٹرز میں اور اپوزیشن میں آپ نے کس طرح سے ایک بریج کا کردار نبایا دیکھیں جی میں میر کا مضبوط ری نمیدوار تھا تو میرے بھائی ہیں ڈاکٹر نصار مصر عبدالی صاحب تو میرا رابطہ تو آلریڈی تھا بریج سلطانوہ مچودری صاحب تھے اور وزیر آزم سردار تنمیر علیہ صاحب تو جب صورت آرہ ایسی بنی ہوتی کہ ہمارے جو تھے لوگ وہ آڑ لوگ تھے الیک تھے ہم چار دو بلے سے نشان پہ ہوئے تو دو لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہم چھے ہوگئے تو چھے کے بعد ہمارا جو آگیا ہے وہ پانچ سی اضافی نشست وہ ہم وہاں سے دو نشستے حاصل کرنے میں کم جاب ہوئے وہاں سے ہم ایک سیٹ جو ہے نا وہ لیبر کی لوز کر گئے جب ہم نے وہ سیٹ لوز کی ہے اس دن سے ہم نے دن راتیں کر دیا میں نے پھر یہ نہیں سوچا کہ میں میر بنوں گا میں نے کہا کہ میری پارٹی کا میر ہو مجھے چاہے کسی قسم کی قربانی دینی پڑھی یقین جانے کہ میں نے میر کی قربانی دی پھر میرے کاغذات نمزدگی جمع ہو گئے جی جی دیپٹی میر کی تو یہ میرے بھائی ریاست بھائی یہ مجھے فون کر کے مجھے کہتے ہیں کہ بھائی آپ میرے میں اگر آج ہوں آپ کے ساتھ تو آپ یہ قربانی دیں گے تو میں نے کہا کہ آپ ایک قدم آئے میں تین قدم چل کے ہوں گا میں نے پارٹی کی خاطر اپنے عمران خان صاحب جو اس وقت مشکل گھڑی میں تو میں اس وقت اپنی پارٹی کو کسی مشکل میں نہیں ڈالا چاہتا آپ ایک قدم اٹھائیں گے میں تین قدم آگے اٹھا گے میں دیپٹی میر آپ کے لئے قربان کروں گا پارٹی کے لئے آپ نے یہ جو سارا پروسس کیا لوگوں کو آپ نے اپوزشن بھی بڑے مطلب ایک سرپرائزن تھا ان کے لئے بھی کہ کیا ہو گیا جب جیت ہوئی ڈیپٹی میر صاحب کی میر صاحب کی تو آپ کے لئے وہ کیسا وقت تھا یقین جانے کہ میں خوشی کے ساتھ میں یہ سمجھتا تھا کہ میں یہ جیت گیا ہوں اور میں یہ فخر محسوس کرتا تھا کہ آج میر بھی میں ہوں اور ڈیپٹی میر بھی اس لئے کہ جب میری ٹیم میرا تحریک انصاف کا جو وین تھا اس میں آپ میرا میر بیٹھا ہے یہ میر بیٹھے تو یہ تحریک انصاف کے بیٹھے ہیں یہ میر بیٹھا یہاں عمران خان بیٹھے ہیں عمران خان کے وین ہو گیا سردان طرلوین علیہ الساب کا وین ہو گیا بیش سلطان محمد چودری کا وین ہو گیا تو ہم جب یہ جیت چکے تھے تو یقین جانے اس دن میں اتنے نعرے لگائیں کہ سبھی لوگوں نے کہا کہ اتنے نعرے کیسے آپ نے میں نے کہا یہ خوشی سے نعرے نکتے ہیں تو میں خواہج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی پوری ٹیم کو جنہوں نے ہمارے ساتھ تاوند کیا ان لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ بلکل سیسا ہوئی پل دیوار کی طرح جوانا کڑے رہے میں اسلام پیش کرتا ہوں سب پہنچے ہیں ماشاء اللہ کارپوریشن میں جس طرح سے بہتری آرہی ہے اور ماشاء اللہ سے بڑا اچھا سا ڈلیور کیا راجہ رہے آپ کا پلان بہت اچھا ہے نوجوان ہیں بڑی ایک ان کے اندر میں سمجھتی ہوں آگے جانے کی تگہ دو ہے اور بڑا چاہتے بھی ہیں وہ کیا لگتا ہے آپ کی ٹیم آپ کے منتحب کی ہوئے لوگ جن کو آپ نے عزت بخشی ایک میر بنے ایک وائس جیرمن بنے پورے کونسلز کی طرف سے آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ کتنی امیدیں وابستہ ہیں آپ کی اور کتنا لگتا ہے آپ کو کہ فلفلمنٹ ہوگی آپ کی تمام امیدوں کی جی انشاءاللہ دیکھیں وسائل جہاں تک ہے جیسے ریاست بھائی نے یہ بات کی ہے تو ہم یہ جتنے بھی فنڈ ہے بلدیا کے اندر یہ جنرینٹ کریں گے یہ کیسے ہوگا یہ انشاءاللہ پلان ہم نے تیار کر لیا ہے اور ہماری جو ٹیم بہت لائق لوگ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ ایسے لوگ ہیں جو گھر سے کھاتے پیتے کرنے اور کوئی بندہ جیسے آپ نے کہا تھا نا کہ میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں خالی آتا ہے وہ خالی آت جاؤں گا اللہ کے فضل سے پہلے سے ہی ہمارے جو جیمبیں بری ہوئی ہیں وہ ہمارے ابوئی دات کی طرف سے تو ہم ڈلیور کرنا چاہتے ہیں ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں اس چیئر کے لیے یہ چند دن کی زندگی ہے اس میں ہم اچھا ڈلیور کریں گے تو وہ درہتی دنیا تک یاد رہے ہیں بے شک جی تو ناظرین یہ دی چودریت حوید اکبر صاحب کی گفتگو جنہوں نے ایک بریچ کا کردار نبایا آپوزیشن کے خوش و خواست پر چھائے رہے اور جیتے بھی منسٹرز تھے آپ جانتے ہیں کوٹلی بڑا زلہ ہے اور اس کی کارپریشن کے میر اور ڈیپٹی میر بہت پور عظم ہیں کی رحمائی فرمائے تاکہ یہ نیکی کے ساتھ اپنی تمام فرائز کو سر انجام دے سکے انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر کسی نے پروگرام میں تب تک کے لئے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ